مارتے ہو اللہ تمہارا چہرہ سیاہ کر دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لفظوں میں اس خامن کو بدعا دی ہے جو اپنی بیوی کے اوپر ڈنڈا اٹھاتا ہے جو اپنی بیوی کو مارتا ہے حضور نے بدعا دی جو اپنی بیوی کو مارے اللہ اس کا چہرہ سیاہ کر دے میں تمام حضرات سے معلوم کرنا چاہوں گا جس کو حضور کی بدعا لگ جائے کیا وہ بندہ سکھی رہ سکتا ہے جس کو حضور کی بدعا لگ جائے کیا کروبار کے ادر برگت اضافہ ہو سکتا ہے جس کو حضور کی بدعا لگ جائے کیا سر کے اوپر عزت کا تاج آ سکتا ہے جس کو حضور کی بدعا لگ جائے کیا اسے خوشیاں مل سکتی ہے نہیں مل سکتی بلکہ میں یوں کہوں گا جو اپنی بیوی کو مارتا ہے اسے حضور کی بدعا لگتی ہے اللہ اسی زندگی کو اس کے لئے جہنم قدع بنا لیتے ہیں پوری زندگی پریشانیوں دکھوں تکالیف کے اندر گزرتی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب خامل گھر کے اندر داخل ہوتا ہے بیوی سامنے وجود ہوتی ہے خامل اپنی بیوی کو دیکھ کر سلام کرتا ہے اور بیوی کی طرف دیکھ کر مسکرا پڑتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی اپنے خامل کے سلام کا جواب دیتی ہے اپنے خامل کی طرف دیکھ کر مسکرا پڑتی ہے یہ میرے استاد کی بات نہیں ہے میرے پیر کی بات نہیں ہے بلکہ حضور کا فرمان عظیم و شان جب میہ بیوی ہیزپنڈ وائف ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا پڑتے ہیں اللہ ان دونوں کو دیکھ کر ارش کے اوپر مسکرا پڑتے ہیں اللہ کو اس جوڑے کے اوپر پیار اس وقت آتا ہے جب یہ ایک دوسرے کو محب تقسیم کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اللہ بھی اس مسکرانے پر محب تقاف فرما دیتے ہیں میں کئی مرتبہ دوست احباب سے کہا کرتا ہوں اللہ نے مسکرانے والی نعمت فریق اندر عطا فرمائی ہے اسے مخلوق خدا میں تقسیم کرنا شروع کر دے جو مسکرانے والی سنت کو زندہ کرتا ہے جہاں حضور کی محبت نصیب ہوتی ہے وہاں اللہ کا پیار بھی نصیب ہوتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بلادت باسعادت ہوئی حضرت ام ایون فرماتی ہے میں نے بچے محمد کی طرف دیکھا بچہ اس وقت مسکرا رہا تھا